امید ہے آپ سب خیر وافی ایس سے ہوں گے میں ہوں زنیر شرف اور آج آپ کے لیے ایک اور انفرمیٹی ویڈیو لے کے ہوں گوڈ فارمی کے رلیٹڈ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ قربانی کے لیے جانور افریدنے کا بہترین وقت کون سا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرلیں اینڈ بیل آئیکن کو پریس کرلیں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی جو ویڈیو ڈیلی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ ملتی رہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ سبسکرائب ضرور کرنا ہے اب سبسکرائب کیے بنا آپ نے آگے نہیں آنا ٹھیک ہے نا بہت شکریہ اینڈ چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ویورز ایک لیسٹ مینکہ جب بھی میں نئی انفرمیٹی ویڈیو لے کے آتا ہوں اور میں نے یہ ایک مینکہ ٹوٹل لیسٹ بنائی ہوئی ہے کہ قربانی کا جانور کب خریدنا ہے اور کیسے خریدنا ہے تو آپ کو بہتر بتا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب خریدنا چاہیے بہترین وقت کونسا ہے اگر آپ بزنس کر رہے ہیں قربانی کا جانور کھریدتے ہیں سیل کرتے ہیں تو شاید یہ ویڈیو آپ کے لیے اتنی اچھی نہ ہو لیکن اگر آپ گھر میں قربانی کا جانور لے کے آنا چاہتے ہیں اور اس کی خود کیر کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے سونا ہے مینکہ کوئی بندہ کہتا ہے یار میں نے قربانی کا جانور کھریدنا ہے تو قربانی سے دس دن پہلے کھریدنا چاہتا ہے لیکن وہ بہت کنفیوز ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں جانور میں کوئی ایب نہ ہو جانور تندرست نہ ہو اور کوئی مسئلہ نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جانور آپ خود تیار کریں اور کافی موٹا تازہ ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اچھی ہے اچھا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا جی قربانی کا جانور اب آپ کھریدنا چاہتے ہیں آپ سوچ رہے ہیں کہ جانور کا بیس ٹائم کونس ہے کھریدنے کا جو بیس ٹائم ہوتا ہے نا قربانی کے لیے جانور کھریدنے کا وہ ہوتا ہے فروری کا انڈ اور مارچ کا شروع اب آپ پوچھیں گے اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن میں بتاتا چلو اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ سردی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور فروری اور جنوری آپ کو پتا ہے پنجاب اور جو بھی لاکھیں پاکستان میں کافی زیادہ سردی ہوتی ہے جو جانور ہوتا ہے وہ کافی حد تک کمزور میں کمزور میں کہہ رہا ہوں لیکن وہ اتنے مین کے تانتروس موٹے تازہ نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ان کا ریٹ بہت ڈاؤن آ چکا ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ فروری کینٹ تک تو ٹھیک ہے بھئی جانور کمزور ہے اب ہم کیوں خریدیں اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ مارچ کے سٹارٹ میں فروری ختم ہوتا ہے مارچ سٹارٹ ہوتا ہے جانور کی مین کے محول دیکھیں گرمی وغیرہ سٹارٹ ہو چکی ہیں ماشاللہ گندم وغیرہ بھی پکنا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو جانوروں کی دوبارہ مین کے وہ اپنی اچھی صحت اچھا موٹا تازہ ہونا سٹارٹ کر دیتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی وہ اتنا موٹا تازہ نہیں ہوتا لیکن آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جانور تندرست ہے آپ کے خریدنے کے لیے تندرست ہے تو جو جانور آپ نے فرکزیمپل ان دنوں میں لوگ ہیں وہ بہت سستہ ملے گا اب اپریل میں اگر یہ جانور آپ منڈی میں سیل بھی کرنا چاہو گے تو اس کی قیمت میں پانچ سے چار یا پانچ ہزار کم از کم نہ آپ کو فرق دیکھنے کو ملے گا یا اس سے بھی زیادہ کم از کم پانچ ہزار تو ضرور ہوگا میں نے ریزن آپ کو بتا دی کہ جانور کیوں فروری کے انڈ میں اور مارچ کے شروع میں خریدنا چاہیے اچھا بھی بھر سوئی تھوڑی سوئی کال آگی تھی اس لیے تھوڑی سوڑی ویڈیو کا ڈسٹرکشن ہوئی ہے اچھا میں نے آپ کو بتا دیا کہ جانور یہ خریدنے کی ریزن کیا ہے ٹھیک ہے اب بھر دیکھیں جو بھی بڑے ہوتی نا بیپاری جو قربانی پر اچھا خاصتہ ارن کرتے ہیں جانور وہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید آپ نے گور کبھی نہ کیا ہو وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ فروری کے انڈ اور مارچ کے شروع یا ان دنوں میں جانور خریدنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ جانوروں کی قیمت کم ہوتی ہے قیمت اس لیے کم ہوتی ہے کہ ان کی وہ ابھی ٹوٹل صحت مند نہیں ہوتے وہ سردی کے جو ایک جٹکہ لگا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کی قیمت بہت کم ہوتی ہے منڈی میں ریٹس لو ہوتے ہیں تو آپ ان دنوں میں منڈی میں جا کر اچھا جانور خرید سکتے ہیں اب آپ کہیں کہ بھئی ایر ابھی قربانی آنے میں چار مند رہتے ہیں ہم نے جانور خرید لیا تو فرق تھی آپ نے جانور خریدہ ہے بیس ہزار کا ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں سیریس نہ لے جیگا آپ نے بیس ہزار کا جانور خرید لیا ہے تو آپ کہتے ہیں بھئی ایر آگے چار ماہ اور ہے ہمارے پاس ان کو خوراک دیں گے بہت مند کے آپ کہیں کہ ہمارا تو پھر پینتیس سے چالیس ہزار کے قریب خرچہ آ جائے گا تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جانور خریدنے بیس ہزار کا مثال دے رہا ہوں خرید لیا اب چار ماہ رہ گئے نا قربانی میں یا تو وہ کسی بکنیاں چنانے والے بندے کے ساتھ چھوڑ دیں ٹھیک ہے جو آپ کے قریب تری نہ صرف اسی کے پاس چھوڑیں اگر وہ کافی دورا تو مجھ چھوڑیں اس کے پاس جب چھوڑیں گے وہ آپ کو ایک مہینے کا ساتھ سو آٹھ سو یا ہزار بھی کر لیں لاہور وغیرہ میں ہزار ہوتا ہے لیکن موسلی شہروں میں ساتھ سو یا آٹھ سو ہوتا ہے وہ آپ کو ساتھ سو یا آٹھ سو چارج کرے گا اور تقریباً چار منت کا یہ بنجے گا چوبیسو روپیہ اور آپ کا جانور ساڑھے چوبیس ہزار میں مین کے قربانی تک تیار ہو چکا ہوگا اب آپ دیکھئے گا صرف آپ کا دو سے تین ہزار احسان لگے گا جو کہ آپ نے گندم یا جو بھی دال وغیرہ جو جانور کو اچھا ویٹ اچھا ویٹر بنانے کے لیے یوز کرنی ہے کیونکہ میں چوبیس ستائیس ہزار میں آپ کا ایسا جانور بن چکا ہوگا جو قربانی پر اگر آپ سیل کرنا چاہیں تو وہ تقریباً چالیس سے پلس انشاءاللہ جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ٹائم خریدنے کا بیسٹ ہے مارچ کا شروع فروری کا اینڈ ریزر میں نے آپ کو بتا دی ہے اور آپ کا تقریباً میں نے چوبیس ستائیس ہزار کر لیں اٹھائیس ہزار میں آپ کا فول مین کے اچھے خاصی ویٹ والا بہت اچھا جانور تندرس ہوگا وہ آپ نے قربانی کے لیے تیار کر لیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے میرا چینل لائک بھی کرنا ہے اور اگر میں نے کوئی چیز غلط بتائی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے لیکن تھوڑے سے نا طریقے سے بتائیے گا یہ نا ہو کہ آپ ڈنڈا لے کے مگر لگ جائیں طریقے سے بتائیے گا اور مجھے بھی لگے کہ یہ میری گلتی تھی مجھے اس کو صحیح کرنا چاہیے تو اگر اچھی لگی ہے ویڈیو تو لائک تو ضرور کرنا ہے اور چینل سبسکرائب کرنا ہے گلتی اگر میں نے کوئی کی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھی ویڈیوز دیتے رہاں گے بہت شکریہ سر